تم مجھ پہ شک کر رہے ہو نو چاہاں کچھ جیسے ہی معلوم ہوگا کہ سنبل ماں نہیں بہن سکتی تو اس کے ساری ہمدردیاں اب مہا کے ساتھ ہو جائیں گی سفیر جب اسے بتائے گا کہ مہا اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے نہ صرف ماں بننے والی ہے بلکہ اس کے ہاں بیٹا ہونے والا ہے سفیر کے ہاں بیٹی ہو جانے کی وجہ سے نور چاہاں کافی پریشان ہوگی اب سنبل کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی اس بات کو لے کر نور چاہاں فیصلہ کرے گی کہ وہ ماہا کو اس گھر میں لے کر آئے گی وہ سفیر کی بیوی ہے اور اب اس کے ہونے والے پوتے کی ماں ہے اسے سفیر کی بیوی ہونے کا درجہ تو نہیں دیا گیا مگر سفیر کے بچے کی ماں بننے کی صورت میں وہ اس گھر میں رہ سکتی ہے جیسے ہی نور جہاں ناشتے کی ٹیبل پر یہ خبر سب کو سنائے گی سنبل کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی سنبل جو کہ نور جہاں کی دست راست تھی اس کی ہر بات میں اسے ساتھ دیا لیکن نور جہاں اتنی جلدی آنکھیں پھیڑ لے گی یہ بات سنبل نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی کہ وہ ماہا کو اس طرح عزت سے گھر لے آئے گی نہ صرف گھر لے آئے گی بلکہ اس کی تمام شرائط کو بھی پورا کرے گی نور جہاں کا بس نہیں چل رہا ہوگا کہ وہ سفینہ کو یہاں سے نکال دے مگر یہاں پر وہ لوگوں کی وجہ سے سفینہ کو گھر سے تو نہیں نکالے گی مگر اب جس طرح سنبل اور سفینہ کی زندگی گزرنے والی ہے وہ تو یہ دونوں ہی جانتی ہیں بس نور جہاں کو اگر کسی نے آڑے ہاتھوں لیا ہوا ہے تو وہ نور بانو ہے نور بانو جس طرح سے چالے چل رہی ہے آہستہ آہستہ مراد تو اس کے قابو میں آ ہی چکا ہے لیکن اب وہ نور جہاں کے اور بیٹوں کو بھی بھڑکا رہی ہے جس طرح نور جہاں کا رویہ سفینہ کے ساتھ خراب ہو چکا ہے اس بات کو لے کر ہنین بھی بہت زیادہ پریشان ہوگا اپنی ماں کے رویہ کو دیکھتے ہوئے جس طرح وہ اس کی بیٹی سے نفرت کریں گی انہیں بھی لگے گا کہ ان کی ماں بہت زیادہ غلط کرنی ہے مگر نور جہاں کو صرف اور صرف یہاں پر اپنی پرواہ ہے کسی اور کی نہیں آہستہ آہستہ کے سارے بیٹے سے دور ہو رہے ہیں اور وہ بلکل تنہا ہونے والی ہے موسیقی موسیقی